دو بڑی پولٹیکل پارٹیز ایک صفحے پر آگئی ہوئی ہیں عمران خان یا تحریک انصاف کا عالم یہ ہے کہ آسمان سے گرا کھجون میں اٹکا ابھی تک ان کو پتا نہیں چل رہا کہ وہ کس سم جا رہے ہیں ان کو کس سم جانا چاہیے ان کو کس کے پاؤں پکڑنے چاہیے کس کو گالیاں دینی چاہیے ابھی تک وہ پریشان ہیں فیلحال وہ شکریہ راہیل شریف سے شکریہ مولانا فضل الرحمن صاحب تک آگئے ہیں لیکن اب وہ یہ بھی تیاری کر رہے ہیں کہ مولانا صاحب اگر ہاتھ کر جائیں یعنی جو وہ چاہتے ہیں مولانا صاحب سے اگر وہ مولانا صاحب نہ کرے اور مولانا صاحب دوسروں سے ہاتھ ملا لے یعنی پھر پیٹیائی سے ہاتھ ہو گیا تو پھر مولانا صاحب کا کیا کیا جائے مولانا صاحب کے پاؤں پکڑے جائیں یا مولانا صاحب کی تعریفیں کی جائیں فیض حمید صاحب کا معاملہ ایک اور خطرناک حد میں داخل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے خبریں عجیب و غریب قسم کیا رہی ہیں پہلے فیض حمید صاحب کیلئے کہا جا رہا تھا کہ فیض حمید نے ٹاپ سٹی والا جو معاملہ کیا تھا اس کی وجہ سے سپریم کورٹ کو آرڈر آیا اور سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں انویسٹیگیشن کی گئی کورٹ آف انکوائری اور کورٹ آف انکوائری کے بعد فیض حمید کا کورٹ مارشل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ساتھ ہی جو ڈی آئی ایس پی آر کا پریس لیز تھا اس میں یہ کہا گیا آئی ایس پی آر کا اس میں یہ کہا گیا کہ جی فیض حمید صاحب نے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی متعدد بار یا بار بار آرمی ایک کی خلاف فرضیان کی یعنی آرمی ایک کی خلاف فرضیان اور وہ بھی کورٹ مارشل کا احسا اور وہ ریٹائرمنٹ کے بعد لیکن اب خبر کچھ اور آ رہی ہے وہ خبر اگر اس خبر کو ڈیکوڈ کرے یا اس کی تجزیہ کرے اس کا بتبیہ نکلتا ہے کہ فیض حمید کے ساتھ ساتھ جنرل کمر جاہد باجواہ بھی ڈوبنے جا رہے یہ مددے اس پر بات کریں گے اور اس وقت سب سے زیادہ جو چل رہی ہے خبر وہ آئینی ترمیم اور میں حیران ہوں کہ سیاست میں کسی ایک محاذ پر ناکامی کو سیاسی شکست سمجھا جاتا ہے یہ پچھلے کچھ عرصے سے یہ ٹرین چلا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا، ٹوئٹر اور پھر جو صحافی جو ہیں وہ بھی تقسیم تجزیہ کرنے والے تقسیم بڑے بڑے بہت بڑے کونہ مکش صحافی جنہوں نے تاریخ اپنے ہاتھوں سے دیکھی ہے جنہوں نے دیکھا ہے کہ کس طرح حکومتیں شکست کانے یا سیاسی قوتیں ایک محاذ پر ناکام ہونے کے بعد دوبارہ تیاری کر کے کامیابیہ لیتی ہے لیکن اب یہ جو گزشتہ ہفتے اور اتوار کی کہانی تھی آئینی ترمین کی اس کو لے کر بڑے بیپر کچھ اڑائی جا رہی ہے کہ حکومت جا رہی ہے حکومت ختم ہو رہی ہے حکومت جا رہی ہے ختم ہو رہی ہے وہ میں آپ کو اگلے ویلاغ میں بتاؤں گا گزارش کروں گا کہ وہ کیا کہانی ہے لیکن حکومت جنہ کام ہو گئی حکومت کو شکست ہو گئی حکومت دوڑ گئی مولانا صاحب نے کمال کر دیا میں آج حبیب اکرم صاحب کا ویلاغ سن رہا تھا بہت زیرق صافی ہیں اور بہت ان کا تعلقات بھی ہیں باخبر بھی ہیں بہت الفاظ کا چناوہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے ان کا وہ ہمارے دوست بھی ہیں ظاہر ہیں بے تقلف دوست ہیں تو میں نے جو ان کا ویلاغ سنا تو پھر میں نے ان کو نیچے مولانا فضل الرحوان صاحب کی ایک تقریر ہے جو بوجو وہ کیا ہوتا ہے اس کا کوپی رائٹ میں یہاں نہیں چلا سکتا میں نیچے لنک دے دیتا ہوں وہ آپ سن لیے گا میں نے حبیب اکرم صاحب کو بھی اترام کے ساتھ وہ لنک شیئر کر دیا نیچے کمنٹ میں کہ آپ نے شاید یہ ویلاغ کرنے سے پہلے نہیں سنی ہوگی مولانا صاحب کی تقریر یا پھر ایک اور چیز جو میں نے وہاں نہیں کی تھی وہ یہاں کر دیتا ہوں کہ جو پی ٹی آئی والی سائیڈ ہے جو عمران خان صاحب کو پاکستان کا نجات دہندہ سمجھ رہی ہے جو یہ سمجھ رہی ہے کہ باقی جو پارٹیاں جنہوں نے آئین بنایا جنہوں نے اٹاروی ترمیم کی جنہوں نے موٹرویز بنائے جنہوں نے ائرپورٹس بنائے جنہوں نے بجلی کے کارخانے بنائے وہ ساری کی ساری پارٹیاں وطن دشمن ہیں ملک دشمن ہیں ایک عمران خان جس نے تخریر ہی تخریر کی وہ صرف اور صرف مہم وطن ہے وہ ان کا استدلال ہے ان کا دلیل ہے دلیل اور استدلال میں ان کے پاس جو کچھ ہے وہ سامنے رکھ دیتے ہیں جواب میں ہم بھی رکھ دیتے ہیں کہ جو مولانا صاحب نے بڑا اچھا کیا آئینی عدالت کو ٹھکرا کے حکومت کا جو آئینی پیکیج تھا ٹھکرا کے بھائی مولانا فضل الرحوان صاحب کی وہ تقریر تو سنیں جو میں بار بار ریفر کر رہا ہوں اور یہ وہ تقریر ہے جو پارلیمنٹ سے پی ٹی آئی کے ارکان کی گرفتاری کے بعد جو اجلاس ہوا تھا اس کی تقریر ہے اس میں مولانا صاحب کہتے ہیں کہ بھائی یہ عدلیہ جو سیاسی عدلیہ ہے عدلیہ سیاسی ٹولہ بن چکی ہوئی ہے یہ عدلیہ اس میں نسلے گل جاتی ہے لوگوں کی اور یہ عدلیہ لوگوں کو انصاف نہیں فرام کرتی ہمارے جج تمہارے جج دھڑے بڑی ہے یہ فلانسیاسی پارٹی کے جج ہیں اس عدلیہ نے تباہ کر دیا ملک کو اس عدلیہ کو اسے انصاف نہیں ملنا لوگوں کو آئینی عدالت بنائیں جب آئینی عدالت بنے گی تو سیاسی معاملات ان ججوں سے نکل جائیں گے پھر ایک عام سائل کا معاملہ ہوگا وہاں جج چاہیں نہ چاہیں ان کو جلدی انہیں مٹانا بھی پڑے گا اور جو راشی جج ہوگا وہ پیسے لے کے فیصلے کرے گا اور جو ایماندار دیانتدار جج ہوگا وہ فیصلے میرٹ پر کرے گا ایک سادہ سا حصول ہے اور دنیا جہاں میں یہ ہوتا ہے تو مولانا صاحب کی وہ تقریر سن لیجیے حضور اور اس کے بعد یہ کہ حکومت کو ناکامی ہو گئی میں نے ذرا پھولا پھالی کیا جہاں میر صاحب کا بھی آرٹیکل تھا وہ لوگ اب اس وقت مولانا صاحب کو پنجاب کیا پوہے جڑانا ایسے ہی کہتے ہیں نا جی پوہے جڑانا اپنے پروڈیسر صاحب ٹھیک ہے پنجابی میں پنجابی غلط نہ نا ہو جائے تھے پنجابی بندہ صاحب نے بیٹھا ہے پوچھ لوں آیا ہی بات پتا چلے گالی نکل جائے گا تو وہ کہ بھائی کسی کو سندھی میں کہتے ہیں پمیون جانا مکھل لگانا چنہ لگانا وہ کراچی والوں کے لیے یہ زیادہ بہتر ہے مکھل لگانا چونہ لگانا چونہ بھی کتھا چونہ کتھا دونوں لگانا تو مولانا صاحب کو کہا جا رہے زبردست مولانا صاحب پھالی ہم جائے جائے رہے مولانا صاحب نے کمال کر دیا اور بھئی تقریر تو سنو آپ کو لگتا ہے کہ آئینی اطالت نہیں ہونی چاہیے اس سے نظام سے تباہ ہو جائے گا مولانا کہتے ہیں آئینی اطالت ہونی چاہیے آپ کہتے ہیں کہ جج ججوں کے ذریعے ہی آئیں تقرر ہو جائے جو مولانا صاحب کہتے ہیں نہیں اٹھارویں ترمیم کے تحت جو پارلیوانی کمیشن بنایا گیا تھا وہ برہا کیا جائے تو پھر مولانا صاحب کہاں عمران حان کے ساتھ کریں اپنے دوستوں کے ساتھ ناراض ضرور تو وہ جو ایک اٹیمپ تھی ہفتے اور اتوار والی وہ ضرور حکومت کی کھلنڈرے پن کی وجہ سے موسید نکوی کے کیا ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں اور کلیور ہونے کی وجہ سے اور ایفیشنٹ ہونے کی وجہ سے شاید نہ کیونکہ اب سارا اعزام موسید نکوی پر آ رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ موسید نکوی نے کہا تھا کہ جی میں جا کے مولانا صاحب کو بنا دیتا ہوں اور اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ موسید نکوی خاص لوگوں کا پیغام لے کر گئے تھے مولانا صاحب کے پاس تو وہ ناکام ہو گیا وہ اٹیمپ لیکن اب کیا ہے میں آپ کو خبر کی بنیاد پر کیا ہوں خبر کی بنیاد پر پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان ایک مشترکہ ڈرافٹ پر کام کر رہے مشترکہ اس طرح کہ وہ اپنا ڈرافٹ بنا رہے ہیں مولانا صاحب اپنا ڈرافٹ بنا رہے ہیں ایک ہفتے کے اندر اندر یعنی نیکس ویک جو ہے یعنی دس دن لگا دیں آپ ان دس دن کے اندر اندر وہ دوبارہ بیٹھیں گے ڈرافٹ شیئر ہوں گے اور اس کے بعد مشترکہ ڈرافٹ لاکر حکومت کے سامنے رکھیں گے مسلم ریگ نون بھی ایک نئے ڈرافٹ پر کام کر رہی ہے جو جتنی متنازع چیزیں سی وہ فارغ ہو چکی ہوئے ہیں چیف جسس کا کی ایکسٹینشن ججز کی عمروں کا معاملہ وہ سارا فارغ ہو چکا ہوا ہے اب آئینی عدالت پارلیمن یعنی عدالتی اصلاحات جو پیورلی عدالتی اصلاحات ہیں جس سے عمران خان کی جان جا رہی ہے ایک اپوزیشن لیڈر نے پنجاب کے ملک احمد خان بچھت انہوں نے کی ہے اس کے علاوہ جی سویل صاحب نے کی ہے اور ہمارے دوستیں عبداللہ ملک صاحب سویل صاحب کی خیر عزر صدیق سے بھی اچھی دوستی ہے مدلے ملنے جننے والے آدمی ہیں عبداللہ ملک صاحب اب یہ وہ لوگ ہیں جو آدھی پیٹشنر نہیں ہوتے آدھی پیٹشنر یہ وہ ہیں ہر معاملہ پر عدالت ملے ہو بھئی عدالت کر کیا سکتی ہے سپریم کورٹ میں ایک خبر پڑھ رہا تھا اسناد ملک صاحب کی خبر ہے اس میں ان کو کچھ ایکسپرٹس کانونی ماہرین کچھ سابق جج کہہ رہے ہیں کہ مضبط ان کا اشارہ یہ ہے کہ قاضی ریٹ کو ریٹائر ہونے دیں منصور علی شاہ صاحب کو آنے دیں پھر آئینی ترمی میں نہیں ہوگی کیوں بھئی منصور علی شاہ صاحب پارلیمنٹ کے اندر آ کر فیصلہ کریں گے منصور علی شاہ صاحب پارلیمنٹ سے زیادہ سپریم ہوں گے پارلیمنٹ کو کیوں روک سکتے وہ روک کر تو دکھائیں میں آج کہہ رہا ہوں روک کر دکھائیں نہیں روک سکتے وہ پھائی الیکشن کمیشن سے اپنا فیصلہ آج تک سپریم کو نہیں منوا پا رہی کیونکہ جب متنازع فیصلے ہوتے ہیں اس مطلب آج بھی الیکشن کمیشن کا اقلاق سو ہے میں نے جو آپ کو خبر دی تھی میں نے آپ کو پرسو ترسو خبر دی تھی کہ الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم جو بیان آیا تھا نا ہفتے کے روز آئینی ترمیم کے والے روز جس نے پہلے آئینی ترمیم پیش ہونے کی شنید تھی کہ جی الیکشن کمیشن مقصود نشستوں کے فیصلے پر فوری عمل کرے ورنہ نتائج مغدنا پڑھیں گے اور یہ ہیلے بہانے اسے کام نہ لے بغیر سنیں بغیر نوٹس کی الیکشن کمیشن کی جو سی اے میں تھی اس پر تو اس کے بعد میں نے کہا تھا کہ الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم پہلے جائزہ لیں گے الیکشن ترمیمی ایکٹ کا جو مقصود نشستوں کے سپریم کورٹ کے فیصلے کو غیر محصر بنانے کے لئے پارلیمنٹ نہیں کیا تھا تو الیکشن کمیشن نے عمل نہیں کیا اس بیان میں کہا گیا تھا کہ فوری عمل کرے ہفتہ اتوار چلی ہفتے کی رات تھی اتوار پیر منگل آج کیا ہے بدھ جمعے رات ایک ہفتہ تقریباً گزر گیا ہے پانچوان دن ہے نا تو اور عدالتی حکم پر عمل درامت کے لئے چھٹی جواز نہیں ہوتا کہ دو دن چھٹی ہیں دن نہیں پانچ دن گزر گیا چھٹا دن چل رہا ہے نہیں عمل کیا الیکشن کمیشن نے تو پھر منصور علی شاہ صاحب آئیں گے چیف جسٹس بنیں گے یہ تو مراد سعید والا بیان ہے نا عمران خان آئیں گے اور دو سو عرب ڈالر لائیں گے اور پھلاں کے موہ پہ ماریں گے پھلاں کے موہ پہ ماریں گے ایسا نہیں ہوتا کہ منصور علی شاہ صاحب آئیں گے اور ترمیم سے روح دیں گے ہاں ترمیم آئینی طرح میم واقعہ تن اصلاحات پر مبنی ہوگی تو پاس ہو جائیں گی مولانا صاحب ساتھ کھڑے ہوئے مولانا صاحب دور نہیں گئے ناراض ضرور ہے مولانا صاحب آئینی ترمیم کا جو وہ جو پروسس ہے اس سے انکاری نہیں ہے پی ٹی اے اس سے بھی انکاری ہے جو بڑا فرق ہے مولانا صاحب اور پی ٹی اے میں پی ٹی اے کہہ رہی ہے کہ پارلیمنٹ آئینی ترمیم کر ہی نہیں سکتی مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ 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 آئینی ترمیم مجھے منظور نہیں ہے یہ 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 آئینی ترمیم میں میں کرنا چاہتا ہوں تو پیپلز پارٹی اور مولانا ایک ہی آئینی پیکج پر متفق ہیں ڈرافٹ کو وہ تحریری شکل دے رہے ہیں تحریری شکل کے بعد وہ آ جائیں گے ایک صفحے پر اور مسلم بھی قنون جیسی صفحے پر آ جائے گی تو پھر میں محمد میرے قابل اعترام دوست حبیب اکرب صاحب سے یا تحریک انصاف کے دوسرے لوگوں سے پھر میں سوال کروں گا کہ بتائیں اب مولانا دنیا کا عظیم ریڈر ہے یا کیا کہیں گے مولانا صاحب ملتہ اصل بات تحریک انصاف اللہ یہی کر رہے ہیں کہ مولانا سے بڑا کل گئے ملنے پھر موسیٰ نقی صاحب چلے گئے پتا چلا جی موسیٰ نقی صاحب بڑوں کے پیغام لے کر گئے اسی طرح نہیں ہوتی بڑوں کے پیغام اتنے بڑے پیچیدہ سیاسی عمل میں بڑوں کا پیغام کام نہیں کرتا وہاں پر حکمت کام کرتی ہے سیاست کام کرتی ہے اچھا جی اب فیض حمیق صاحب کے متعلق ایک خبر آئی ہے ایکسپریس نیوز پر خبر ہے کہ کچھ سیکیورٹی ذرائع نہیں اب یہ سیکیورٹی ذرائع جو ہے نا وہ بڑی دلچسپ ہوتے ہیں کہ یہ بیان جاری کر دیتے ہیں لیکن ہوتے ذرائع ہیں یہ بڑا چلتا آ رہا ہے عمران خان صاحب کے دور میں یا جب پاناما آیا تھا اور پاناما کے بعد یہ جو پاکستان کے میڈیا کی گردن مرود لی گئی تھی نا تو بنے مرائے ٹکر آتے تھے اچھا یہ ٹکر بھیجنے والا کون ہے سب کو پتا تھا لیکن سکرین پر کہ نواز شریف نے انڈین سے رابطہ کر لیا تھا ذرائع اچھا جی اس طرح نواز شریف کی ملو سے روک ایجنٹ پکرے گئے ہیں ذرائع اس طرح کی چیزیں چلتی تھیں تو بہرحال پھر کبھی کے دن بڑھے کبھی کی راتیں کدہم بھریہ میں کدہم بھاکر میں تو کبھی وہ یہ فیض حمید کروایا کرتے تھے جب فیض حمید کی خلاف ہو رہا ہے تو فیض حمید صاحب کے لیے خبر ہے کہ جی ثابق دیجی آئیہ صاحب فیض حمید جو ہیں وہ سیاسی امام پر کام کر رہے تھے اور ان کا کونٹ مارشل چل رہا ہے اور وہ فیض حمید صاحب جو ہیں ہدے پر بیٹھ کر ایک سیاسی جماعت کو پروموٹ کر رہے تھے یہ خبر میں کہا جا رہا ہے اب اس میں پھر فطر دلخواہ رہے جائیں دوسرے چیز سارے معاملات ہمیں اور آپ کو پہلے تو یہ بتایا گیا تھا نا ڈی جی آئیہ ایس پی آئر کے پریس کلیز میں کہ پوسٹ ریٹائرمنٹ معاملہ تھا ان کی جو خلاف وردیاں تھی آرمی اٹ کی اور اس میں لوجک تھی سمجھ آ رہی تھی کہ کیونکہ جب وہ ریٹائر نہیں تھے یا جب وہ ڈی جی آئیہ سائی تھے یا ڈی جی سی تھے جب وہ کر رہے تھے تب تو ادارے کے طور پر ایک فیصلہ تھا پولیسی تھی کہ ہم نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو دیوار سے لگانا ہے اور عمران ہم کو لیڈر بنانا ہے پولیسی تھی فوج کی اب اگر وہ اس وقت کا احساب کرتے تو پھر احساب رائل شریف کا بھی پاشا کا بھی ذریعہ الاسلام کا بھی فیض امید کا بھی باجوا کا بھی ہونا ہے یہ سمجھا جا رہا تھا اس لیے سیلیکشن کی گئی کہ فیض امید کو سبق بھی سکھانا ہے اور فیض امید سے حساب بھی لینا ہے اور باقیوں کو بھی بچانا ہے یہ سمجھا جا رہا تھا لیکن میں یہ کہہ رہا تھا کہ کم از کم باجوا مجھے بچتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں اب یہ جو سیکیورٹی ذراعہ خبر باہر لا رہے ہیں کہ جی فیض امید جب ڈی جی آئی ایس آئی تھے تب بھی ایک پلٹیکل پارٹی کے لیے کام کر رہے تھے اس پلٹیکل پارٹی کو آگے بڑھا رہے تھے اس کے پروموشن کر رہے تھے اس کے لیے لوگوں کو دھرا دھمکا جو جو ایک طریقہ ہوتا ہے وہ کر رہے تھے نا اس کا مطلب ہے کہ فیض امید کا جو کورڈ مارشل ہے اور یہ بھی خبر میں ہے کہ جن کا کورڈ مارشل ہو رہا ہے تو جو کورڈ مارشل ہے وہ صرف ایک وقت تک نہیں محدود رہے گا کہ جی کیونکہ ریٹائر ہو گئے تھے نومبر میں یا اکتوبر دوہزار بائیس میں تو اس کے بعد اس کا اعتصاب ہوگا پہلے نہیں ہوگا نہیں پہلے کا بھی ہو رہا ہے یہ خبر ہے اور پہلے کا ہو رہا ہے تو پھر یہ تو نیکسس تھا اکیلے یہ نہیں تھے بہت سے تھے ابھی کچھ چلے گئے کچھ موجود ہے بڑے 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 ہوں گے نا اگین یہ والا معاملہ جو ہے یہ عمران خان کے لیے عباب ہے ان کے لیے اچھا نہیں ہے باقی آخری بات جو تھی وہ میں تو حیران تھا ایک وقت تھا کہ پی ٹی آئی والے بین پوسٹر پلیکار لگا کے پھر رہے ہوتے تھے شکریہ رائل شریف شکریہ کمر جاہد باجوا آج کل شکریہ مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں لیکن جلد مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ جلد ادھر سے مولانا صاحب کے لیے خیر کی خبر نہیں ہوگی خیر کے الفاظ اور خیر کے کلمات نہیں ہوگی تعریفیں نہیں ہوگی اس کے برقس جو کچھ ہوتا ہے وہ ہوگا اب تک کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ